پچھلے اپیزوڈ میں آپ سب بھی نے دیکھا فرانکلین اور اس کی فیملی کی ڈیتھ کے بعد ٹونی سٹارک پتا کرنا چاہتا ہے کہ اس کو اور اس کی فیملی کو کس نے مارا ہے اس لیے ٹونی سٹارک ٹائم مشین کا استعمال کر کے سارے ویلنز کے پاس میں جاتا ہے اور ایک ایک انسان کا پاس دیکھتا ہے کہ کس نے فرانکلین کو اور اس کی فیملی کو مارنے کی کوئی چیز کی ہے اس لیے کچھ لوگوں کو وہ جیل میں پکڑوا دیتا ہے لیکن بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد بھی ٹونی سٹارک یہ پتا نہیں کر پاتا کہ فرانکلین کو اور اس کی فیملی کو کس نے مارا ہے کیا آج ٹونی سٹارک فرانکلین کی فیملی کو انساب دلوا پائے گا جاننے کے لیے پورا ویڈیو دیکھئے میرے بھائی فرانکلین کوئی تو سائن دے دے مجھے وہ سمجھ نہیں آرہا ہے گائز میرے بھائی میرے پچے فرانکلین کو کس نے مارا ہل کو خود نہیں پتا اس کو کس نے مارا ٹونی سر کچھ تو دیکھی کیا پتا کچھ مل جائے ایک منٹ اس کی جیب میں یہ کیا رکھا ہے گائز ایک منٹ یہ تو کوئی نوٹ ہے اس کی جیب میں سے نکلا ہے گائز اس نوٹ میں ایسا اوروے پاپر ہے یہ کیا لکھا ہے سمون فروم آوینجرز کیلڈ فرانکلین اینڈ اس فیملی یہ کیا گائز اس کا مطلب تو یہ ہے آوینجر کی ٹیم میں سے کسی نے ہمارے فرانکلین اور اس کی فیملی کو مارا ہے نہیں کوئی معصوم بچے سنچین کو چاپ کو اور میرے بھائی فرانکلین کو کیسے مار سکتا ہے تم میں سے کیسے مارا کسی نے ٹونی سر میں نے نہیں مارا اوڈین کی قسم ہم نے نہیں مارا ہلک نے نہیں مارا میں نے بھی نہیں مارا ابھی تو یہاں پر سارے آوینجر آویلبل بھی نہیں ہیں گائز اب تو مجھے شک ہو گیا تم سب ہی پہ میں سب سے پہلے یہاں پر تمہارا ہی پاس شک کروں گا دیکھوں گا تم میں سے کس نے میرے بھائی کو مار دیا چوب کا ڈاکٹر سٹرینج سب سے پہلے میں تیرے پاس میں ہی جاؤں گا آرے باپرے میں نے نہیں مارا کائز آج ہم پتا کر کے رہیں گے فرانکلین اور اس کی فیملی کو کس نے مارا تم سب اس پورٹل کے اندر آجاؤ لیکن کیوں ڈاکٹر سٹرینج ارے یہ پورٹل میرا ایک نیا جادوی کرشوہ ہے ارے باپرے یہ ڈاکٹر سٹرینج نین ایکسپریمنٹ فرانکلین چاپ اور سینچین کے اوپر کیوں کرتا رہا تھا در تو مجھے بھی لگ رہا یار ڈاکٹر سٹرینج ڈاکٹر جھٹکا سے کم نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے چلو اس کے پورٹل میں جا کے دیکھ لیتا ہے اگر ڈاکٹر سٹرینج کوئی گڑ بڑ ہوئی نا چھوڑیں گے نہیں آرے بلیز مت جاؤ اس پورٹل میں کہیں گائز کچھ گڑ بڑھنا ہو جا جلدی جلدی پورٹل کو کام گرہا ہے کیا پرینکی بہیا کشہ لگ رہا ہے اب یہ بس گدگدی ہو رہی ہوں آہ بچہ باپرے نہ آئے یہ کیا ہو گیا ایک منٹ گیکن گائز فرانکلین کو اتنا بورا گھایا در توکٹر سٹرینج نے اس کو مجھے چھوڑوں گا نہیں اگر فرانکلین کو اس نے مارا ہوگا تو مجھ سے گلتی ہو گئی مجھے گلتی انسان چوتی ہیں لیکن تو جادوگر ہے مارے جادوگر بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں مارے اس کو ماروں اس نے ہمارے فرنگی بیا کو پڑا بلکل صحیح کا یہ لے کیسے الٹے سیدھے ایکسپیرمنٹ میرے اوپر کرتا رہتا ہے باہ فرانکلین بھائیا چودہ چودہ بہت بری لگ گئی اب تو گھر ہی جا رہا ہوں میرے فرانکلین کو اتنی بری طرح سے مارا اس ڈاکٹر سٹرینج نے اس کو شاید باتا بھی نہیں ہے فرانکلین اور اس کی فیملی میرے لئے کیا مائنے رکھتی ہے دوستو لیکن ایک بات تو شک ہی کی ہے کہنے کا مطلب خوشی کی کہ یہاں پر ہمارے فرانکلین اور اس کی فیملی کو ڈاکٹر سٹرینج نے نہیں مارا تھا تو کس نے مارا نا سپائرمن تو نے تو نہیں ہلک تو نے تو نہیں مارا ہلک مر جائے گا لیکن اپنے بھائی فرانکلین اور سینچین اور چوب کو نہیں مارے گا لیکن ثور تو نے تو نہیں مارا اوڈین کی قسم کتنی بار بتاؤ میں نے نہیں مارا مجھے تم میں سے کسی بھی شک ہے گائز میں یہاں پر اب جاؤں گا سپائیڈر مین کے پاس میں اوڈی ٹونی سر میں نے نہیں مارا پلیز میرا بسواس کیجئے ساری بچے مجھے تم سب کو دیکھنا ہوگا یونکہ فرینکلین کی جیب میں جو نوٹ ملا تھا وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں سے کسی نے مارا ہے میرے بھائی فرینکلین اور اس کی فیملی کو آج تو آنے دو فرینکلین اور اس کی ٹیم کو بتا کے رہوں گا گائز ایک میٹ یہ سپائیڈر مین اتنے گسے میں کیوں ہے آج میں ایسا سبق سکھاؤں گا ان سب کو زندگی بھرنا کبھی ٹکڑ نہیں لے پائیں گے مجھ سے ہاں دیکھو تو اسے کتنے چالاک بنتے ہیں آج آو گائز آج آج آو جلدی جلدی آری فرینکلین بیا آری کہاں ہے سپائیڈر مین آرے ادھر یہ ہے سپائیڈر مین سپائیڈر مین بات سن بھائی تے دن سے تیرہ پیچھا کر رہا ہے لیس تو انہیں سنچین کو اسپائیڈر مین بنا دے پھر تیری زرود بھی نہیں رہی گے شہر کو آرے ایسی بہا دیکھا بیٹا چلو آس تومہیں بڑھیا طریقی سے سپائیڈر مین بناتا ہوں آرے یار کہیں یہ سپائیڈر مین کوئی برا کام نہ کر دے پلیز گوینجرز تم میرے دوستوں کو مت مارنا لیکن کسی نے مارا تو ہے گائیس چلو آجو میرے پیچھے آجو اب اب میں بھی آرہا ہوں میرے کو بھی سپائیڈر ڈاک بننا ہے گائیس کھاگل ہو گیا چوب ہمارا دوستو اب مجھے دیکھنا ہوگا کہ اصل میں سپائیڈر مین لے کے کہاں جا رہا ہے اور یہ کیا سبق سکھانا چاہتا ہے او مائی گاڈ یہ میرز بینک پر کیوں لائیا ہے یہ کچھ تو گڑبال کرے گا دوستو ہوتو گائیس اگر تمہیں سپائیڈر مین بننا ہے تو میز بینک سے کھوڑنا ہوگا سمپل ہے تمہارے پاس پاور جائیں گی ارے جھوٹ تو نہیں بول رہا تو یار مروا مات دیو مجھے ارے فرینکلین سب سے بلے تو ہی کوڑ دیکھنا سب سے زادہ پاور تجھو بائیں گی ایسی بات تو میں کوڑوں گا ای میں کوڑوں گا سب چی بلی ہاں ارے میں کوڑوں گا گائیس میرے کوشی باور اب اب فرینکلین مات کو تو پاگا لگیا کوئی بھی انسان اتنے ہونچے سے کھوڑ کے بچ نہیں پا گا نائے فرینکلین نائے گائیس دو 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 فرینکلین مرنا جائے او مائی گاڈ فرینکلین تو ٹھیک ہے ارے باپری گائیس بہت زور سے لگی میکی ناس تو میں سپائیڈر مین بن کر ہوں گا آجی فرینکلین بیا میری کو بننا ہے گائیس یار نائے فرینکلین تو اپنی ہڈی پٹی کیوں ٹٹوارا ہے بھائی پلیز بات جا نیچے دوستو مجھے تو لگ رہا ہے سپائیڈر مین نے فرینکلین کو مارا آرے باہ اس نے پراشوٹ کھولیا نائی 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 میرا پیش آئی آئی کائیس ایک منٹ کیا ہوا فرینکلین کو مجھے نیچے چاہ کے دیکھ رہا لیکن ایک منٹ یہ دونوں بچے بھی تو بھی کو دیں گے یہ باپری کہیں فرینکلین بھائی مردوں نے گی آب باپری میں بھی چاہ رہا ہوں آرہ میں فرینکلین کو مرنے نہیں دوں گا باہ فرینکلین بھائی مارا رہا ہوں میں سپائیڈر ٹاک بن کروں گا آرہ 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 ٹانگی ٹوٹ گئی مری آجی باپری جوب تو بھی گیا آرہ نہیں گائز یہ بیچارا کتا اس کو بھی مار دیا اس سپائیڈر میں نے کھونی سپائیڈر میں تجھے شرم نہیں آئی ان بیچارا کو میز بینک سے کدوا رہا تھا آرہ اپاپری بہت جppers سے لگ گئی ابھی تو میں زندہ ہوں لگتا ہے guys چھوپ سروائب کر جائے گا لیکن مرے تو ہن سب ہیں آرہ باپرے please پچ جانے میرے بھائی ڈو کتنی زور سے لگ رہی ہے دوست دوست کہ اب میں جاؤں گا سپائیڈر من بنوں گا ہے guys یہاں پہ Ly ہمارا سنچین بھی جا رہا ہے سنچین میرے چھوٹے بھائی تو نے ایسا قدم کیوٹ ہے یہ چیزے رکھنا شئی دا پاس اس کی ملکلید رہا ہے تو پاس کرنے پاس گن ہیں ہاں آنے دو سپائیڈر مین کو چھوڑیں گی نہیں میرے پاس گن ہے تو اس کا مطلب سپائیڈر مین نے اللو بناتا تھا ان لوگوں کا اچھی بات تو یہ ہے گائز فرانکلین سنچین اور چوب ساری بچ گئتے سپائیڈر مین کہاں پہ رہے تو جی سر میں نے نہیں مارا پلیس میں تجھے چھوڑوں گا نہیں تجھے ابھی بتاتا ہوں تیری حمد کیسے ہوئی ان بیچاروں کو اتنی اچھائی سے قدوانے کی تجھے شرم یہ ہے ارے سر ماف کر دو مجھے آگے سے گلتی نہیں کروں گا چل ٹھیک ہے اس بار میں تجھے ماف کر رہا ہوں اب جاؤں گا میں ہلک کے پاس میں ہلک تجھے نہیں جانے دے گا لیکن کیوں تُو مجھے جانے کیوں نہیں دے سکتا ہلک نے نہیں مارا ہلک نہیں جانے دے گا تجھے گائز خوش تو گڑ بڑے ہلک مجھے روک کیوں رہا ہے پلیس مجھے مت روک جب تو نہیں ہلک نہیں مارے گا یہ لے ہلک کسی کو نہیں مار سکتا تو ضرور مار رہا ہوگا مجھے جلدی ٹائم مشین میں جانا ہوگا گائز وہ ٹائم مشین کو توڑنے والا تھا ایک منٹ یہ کیا چل رہا ہے گائز خوش تو فنڈ آئے ضرور یہ مجھے روک رہا تھا فرینکلین اور اس کی فیملی کا سچ ڈھونے سے اب آج پتہ چلی جائے گا واہ واہ ہلک کے پاس سوپر انگریڈینٹ ہے اب ہلک سوپر انگریڈینٹ کا استعمال کر کے بہت پاہفل ہو جائے گا گائز یہ انگریڈینٹ کی کا چکر ہے مجھے ابھی کو سمجھ نہیں آرہا ہے لیکن یہ فرینکلین سنچینر چاپ کان پر ہے مجھے کو سمجھ نہیں آرہا دیکھنا پڑے گا آج پاہ پڑے ہلک بھائیہ کے پاس نیا انگریڈینٹ فرینکلین بھائیہ ابھی کچھ کھڑ برمت کر دیو سنچین ہاں چیگہ نہیں کروں گا آج ہلک بھائیہ آپ کے پاس بڑا پیار انگریڈینٹ ہے ہاں ہلک بہت ہی خطرناک بنے گا گاڈ گرین ہلک بنے گا آج ہاں میرے کو گاڈ گرین ڈاک بننا ہے آب لیچ میرے کو بنا دے آج چل کلوے چاپ میں بنوں گا ہی کان کرتا ہوں انگریڈینٹ کا باکس پھوڑ کے خود کو پاورفل گرین ہلک بنالیتا ہوں آرے نہیں ایسا مت کرنا گائز کہیں ایسا تو نہیں ہے سنچین یہاں پر مزاک مزاک میں ایک منٹ گائز یہ سنچین کیا کر رہا ہے اس کا مطلب گائز ایسا ہو سکتا ہے کہ سنچین نے بوم پھاڑے تھے اس کے انگریڈینٹ پر جس وجہ سے ہلک کو گصہ آگیا اور میرے بھائی سنچین چاپ اور فرینکلین کو کہیں اس نے اس لیے تو نہیں مار دیا آرے ہلک کے تُو نے انگریڈینٹ خراب کیے سنچین تو بچے گا نہیں آرے ماف کر دے ہلک یار یہ تو بچہ ہے باشا ہی بولا میں بنوں گا گریونی سپائیڈر ڈاگ آرے تم لوگوں کو بتاتا ہوں ابھی ہلک چھوڑے گا ہی آرے نائی ہلک مت مار ان کو آرے گائز نو 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 آپ کو جلدی سے کومینٹ میں فرینکلین ہو پی لکھنا ہوگا گائز اگر آپ چاہتے ہیں ہم سنچین اور چاپ اور پورے کے پورے فرینکلین کے فیملی کو بچا لیں تو کومینٹ میں پلیز یس لکھو دیکھئے کتنی بری طرح سے مار رہا ہے ہلک ہلک مار دے گا ایک انگریڈینٹ کے پیچے ایسے کون مارتا ہے ہلک تم سب کو مار دے گا تم نے میرا انگریڈینٹ بگار دیا تو گائز یہاں پر اس لئے مجھے روک رہا تھا او نو گائز لیکن ایک منٹ میرے سنچین چاپ فرینکلین کا گئے سنچین چاپ فرینکلین تم ٹھیک ہو او نو ایک منٹ گائز ارے باب رے کتنا پورا پٹو آدیا بے سنچین تونے حالت خراب ہو گی یہ باب نہیں مجھے کیا پتا تھا وہ اسے مارے گا یہ سب ترت مجھے زندہ ہی لگ رہے ہیں لگتا ہے ہلک مجھے اس لئے روک رہا تھا پاس میں آنے سے کیونکہ مجھے پتا چل جاتا کہ صرف ایک انگریڈینٹ کے پیچے اس نے میرے باب سنچین کو فرینکلین کو اور چوپ کو اتنا برا پیٹا تھا گائز اس ہلک کو تو میں چھوڑوں گا نہیں لیکن شکری کی بات تو یہ ہے گائز کہ ابھی ہلک نے فرینکلین چوپ اور سنچین کو نہیں مارا تھا لیکن اگر ان لوگوں نے بھی یہاں پر نہیں مارا ہے فرینکلین چوپ اور سنچین کو تو کس نے مارا ہے ویسے گائز ابھی تھوڑ بھی رہ گیا ہے اور ابھی تو کیپٹن امریکہ بہت سارے اینجر رہ گئے ہیں اس کا لے چویز بتانی کون کو بتانی اینجرز فیملی میں کون ہوگا ہلک نے نہیں مارا تجھے میں چھوڑوں گا نہیں کیا ہو کہ تُو نہیں ان کو مارا ہو کیا تو مشفل زام لگاتا ہے بلکل ہو سکتا ہے آئرن مین نہیں فرینکلین کی فیملی کو مارا ہو ایسا ابت کر میں تجھے جان سے مار دوں گا ہلک بے وکوف کہیں کہ میں اپنی فیملی پر ہاتھ اٹھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا آرے باپرے ہم تیرے بزک نہیں کر رہے اوڈین کی قسم میں نے نہیں مارا آرہ بہا پرے لیکن کس نے مارا تم چندہ مات کرو ڈاکٹر سٹرنج میں پتا کر کے رہوں گا چلو اب تھوڑ کے باوس میں چلتے گائز میں تو یہاں پر فرینکلین نے گھر پر آ چکا ہوں گائز دیکھئے تو کتنی پیاری فیملی ہے نئے کتنے مجھے سے رہتی ہے یہاں پر کاش کاش میں ان سے ایک بار بات کروا تھا وہاں فرینکلین واہوی آمکہ بھوک لگ رہی ہے ابہ تیرے کو تو بھوکی لگتی رہتی ہے آرے فرینکلین بیا چلو نا موموش کھانی چلتے ہیں گائز کتنی پیاری فیملی ہے یہ ایک منٹ تھوڑ آ رہا ہے دوستو اوڈین کی قسم ہم برباد ہو گئے ابہ کیا ہو گیا تھوڑ اور آج تیرا ہتوڑا کا ہے ارے اسی کی وجہ سے تو دکت ہو ہی ہمارا ہتوڑا چوری ہو گیا بلیک ریوینجر نے ہمارا ہتوڑا چورا لیا ہے پلیز ہمارا ہتوڑا واپس لیا فرینکلین ہم ترے بہت بڑے آبھاری ہوں گے یہ کیا نہیں نہیں تھوڑ یہ کیا کر رہا ہے تو ان لوگوں کو میشن مت دے کہیں گائز کسی ویلن نے تو نہیں مار دیا میرے فرینکلین کو لیکن کس نے چھ رہا ہے تھوڑا ریڈ ریوینجر نے پلیز بچا لے با بھائی فرینکلین میں بے چلوں گا نہیں میں اور سنچین جا رہے ہیں چل سنچین آجا ہم نہ تھوڑا بچا کی لیں گے اس ریڈ ریوینجر سے اس کی حمد کے سوڑی تھوڑ کے ہتوڑا چنانے کی ارے نئی فرینکلین نئی گائز یہ ریڈ ریوینجر کا سا آگیا کہانی میں کہیں گائز ایسا تو نہیں ہے ریڈ ریوینجر نے ہی فرینکلین کو اور سنچین کو مار دیا لیکن چوب تو گھر پر ہے اگر ریڈ ریوینجر نے فرینکلین اور سنچین کو مار بے دیا تو چوب کو کس نے مارا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا دیکھیں گائز میرا بھائی فرینکلین اور سنچین یہاں پر چل کر آرہا آجا سنچین آجا اے ریڈ ریوینجر کون آیا ہے ارہ کیوں آیا ہے تجھے ساف ساپ پتا ہے ہم اسہ توڑے کیلئے لیا ہے جلدی سے چپ چپ واپس کر دے ورنو تھور اپنی اوڈین کا کہر برسا دیا تیرے اوپر ملکل سہی کا تجھے میں ہی پیٹوں گا آرہ تو مارا گا مجھے ملکل سہی کا یہ لے اے نئی بچو تم کیا کر رہے ہو یہ بہت خطرناک ہے ریڈ ریوینجر نو یہ ریڈ ریوینجر چوڑ دے فرینکلین کو اور سنچین کو گائز اب تو مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے ریڈ ریوینجر نہیں فرینکلین کو اور سنچین کو مارا ہے اے کوئی بچاؤ میں اے کوئی بچائے تو مار دے گا میں بچا لوں گا تمہیں میں بچا لوں گا گائز ابھی وہ مرے نہیں ہے میں بچا سکتا ہوں نو 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 یہ کیا ہو رہا نائی گائز میں واپس سے کیسے آ گیا اے دوستو یاد آیا ریڈ ریوینجر کا پاسٹ دوستو مجھے ریڈ ریوینجر کو لے کے آنو گا جب تک میں ریڈ ریوینجر کے پاسٹ میں نہیں جا سکتا تب تک مجھے پتا نہیں چلے گا کہ فرینکلین اور سنچین اور چوب کو کس نے مارا ہے لیکن گائز ریڈ ریوینجر تو یہاں ہے نہیں اوٹین کی قسم ریڈ ریوینجر نے مارا کیا وہ مجھے خود نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا ریڈ ریوینجر کو لے گائز جلدی کومنٹ میں پارٹ 3 لگو پارٹ 3 میں ہم ریڈ ریوینجر کو ڈھونڈیں گے اور پھر پتا کریں گے کہ کس نے ہمارے بھائی فرینکلین کی فیملی کو مار دیا